بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ لو خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں ہپی رہیں ہلدی رہیں آج آپ کے ساتھ پھر ایک زبردست سے بسکٹ کی ریسپی لے کر آئیوں جو بنانا اتنے آسان ہے اور وہ بھی گھر میں موجود چیزوں سے اور ہم ویڈاوٹ آون بنائیں گے اتنے زبردست سے بسکٹ تو ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے کہیں سے بسکٹ نہیں کرنا تاکہ آپ مجھ سے بہتر اور اچھے سے بسکٹ بنا پائیں گھر میں تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پر میں نے لے لیے کوکنگ آئل سے ہم نے بنانے ہیں تو یہاں پر چار ٹیبل سپون بھر کے میں ڈال رہی ہوں باول میں کوکنگ آئل کے کوئی سا بھی آپ آئل استعمال کر سکتے ہیں جو بغیر کسی فلیور بغیرہ کے ہو تو یہاں پر میں نے آئل چار ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پسی ہوئی چینی وہ ہاف کپ ہے تو یہاں پر ہاف کپ میں چینی کا استعمال کروں گی یہ آپ نے اچھے طریقے سے چھان کے استعمال کرنی ہے چینی موٹی نہیں ہونی چاہیے چینی کا پاودر اگر چینی ڈالیں گے نا تو بہت زیادہ آپ کو پھینٹنا پڑے گا اور چینی کا دانہ اس میں نہیں رہنا چاہیے تو یہاں پر آئل کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے چینی کو مکس کرنا ہے چینی کا کوئی بھی موٹا سا دانہ ہے تو وہ اس میں بچ نہیں رہنا چاہیے تو یہاں پر اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے بٹر کے یہاں پر اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ وہ ڈال دیں نہیں تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا بہت زبردست سا اس میں بہت زبردست ہی خوشبو آئے گی اگر بٹر ڈالیں گے یا دیسی گھی ڈالیں گے تو بہت اچھا رہے گا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے ضرور اس کا استعمال کرنا ہے اور ضرور آپ نے ان بسکٹ میں یہ ڈالنا ہے تو یہاں پر تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بٹر جو ہے روم ٹم پریچر پہ تھا آپ نے فریج والا کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی تو آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی ہے باہر نکالو فریج سے تو ایک دم سے میلٹ ہو جاتی ہے تو یہ میرے پاس جو مکھن تھا تو یہ میں نے روم ٹم پریچر پہ رکھا ہوا تھا تو یہاں پر اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ تینوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی میدہ میدہ میں نے یہاں پر ایک کپ لیا ہے تو ایک کپ میدے میں میں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے میں اس کے بیسن کے بیسن ڈال گیا یہ دونوں چیزیں آپ نے پہلے ہی چھان کے رکھ دینی ہے تو چھان کر یہ آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کو یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ ڈالوں گی تو یہ میرے پاس جو چاولوں والا بڑا چمچ ہوتا ہے نا تو وہ ہے اس سے میں آپ کے یہ ڈال رہی ہوں تو دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دی ہیں بیسن کے اور یہاں پر سبز الائچی کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون وہ ڈالا ہے یہاں ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس ہے بیکنگ پاودر وہ ڈالا ہے ڈال کر بس یہی چیزیں ان بسکٹس میں جائیں گی تو بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا ان سب چیزوں کا تو بس سمپل سے بسکٹ ہے اور کھانے میں اتنے مزیدار ہوں گے آپ نے ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور بنانا ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینی ہے تو اگر آپ کو یہاں پر لگے کہ آئل یہ گھی زیادہ ہے تو آپ نے تھوڑا سا میدہ اور اس میں ڈال دیں اگر لگے کہ بہت کم ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا گھی ڈال دیں اگر لگے بہت زیادہ سخت ہے تو تھوڑا گھی ڈال دیں اگر لگے کہ بہت زیادہ پتلہ ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں میدہ ڈال سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو ڈال کر اگر اب میں ان کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ جو وسکر ہے اس کو اچھی طرح طریقے سے صاف کر لینا ہے تو یہاں پر میں ہاتھوں سے ہی اس کو سب کو اکٹھا کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ مکچر ایک دم سے پرفیکٹ ہے جو ہم نے ڈالا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی اور اضافی گھی یا ہم نے آئل ڈالنے کے میں ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو رہا ہے آپ نے ایسے تھوڑا سا لینا ہے اور ہاتھوں پر آپ نے اس طریقے سے کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں مزید کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ جوڑ رہا ہے تو بس یہ لو جو ہے پرفیکٹ ہے تو اس کو ہم نے رکھ دینا ہے اس سائٹ پہ اب جس برطن میں ہم نے بنانا ہے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ اس طریقے سے پیزا پہن لے لیا ہے تو اس میں ہم نے بٹر پیپر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا نہ ہی آئل لگانا ہے تو یہاں پر سیمپل میں نے اس میں آٹا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھیلا کر جو ایکسٹرا آٹا ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے یہاں پر آپ جہاں پر میں نے میدے کا استعمال کیا ہے آپ اس میں آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے بسکٹ کی شیپ دینی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹا سا آپ نے پیڑا بنا دینا ہے بول کی شکل میں آپ نے اس کو پہلے ہاتھوں پر اچھے طریقے سے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے جب بھی آپ بسکٹ بنائیں دوں تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر گیا کرنڈو کو تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت سمپل اور بہت آسان سے بننے والے کوئی ہم نے کوکی کٹر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ان سے بنا سکتے ہیں نہیں ہے تو ہم ہاتھوں پر یہ اچھی طریقے سے شیپ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کریکس بھی پڑ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے بسکٹ میں کریکس تو اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں چھوری سے اس کے اوپر اس طریقے سے کٹ لگاؤں گی تو زبردست سے ہمارے جو کوکیزیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں بہت احتیاط سے بہت نیچے تک آپ نے کٹ نہیں لگانا بسکٹ کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو بسکٹ ہے سمپل سا اور کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ تیار ہے تو اسی طریقے سے میں اس کو مولڈ میں رکھوں گی اور سارے بسکٹ اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے سارے بسکٹ جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر میں نے کچھ پی نہیں لگانا کلر کے لیے تو یہ پتیلہ جو ہے میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جب آپ بسکٹ بنانے لگے تو آپ نے پہلے پتیلہ رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ اچھے طریقے سے گرم ہو بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پر آپ نے اس میں ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پتیلہ گرم ہوتا ہے سائیڈوں سے تو اگر آپ کی سکن ساتھ لگ جائے تو وہ جل سکتی ہے چمڑا ہی اتر سکتا ہے یہاں پر اس کو آپ پندرہ منٹ تک کور لگا کر چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے ماشاءاللہ سے بہت زبردہ سے بسکٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد ماشاءاللہ سے ہمارے جو بسکٹ ہیں وہ ایک دم سے پک کے ریڈی ہو گئے ہیں تو اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں آپ کی طرف سے گیفٹ ہوتا ہے اور آپ جب کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میری ویڈیو پہ تو کمنٹ آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں تو پلیز کمنٹ بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو خستہ سے ہمارے بسکٹ جو ہیں ریڈی ہو گئے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے خستہ بنے ہیں یہ دیکھیں ٹرائی کیجئے گا اس ای پہ مہمانوں کے لئے تو بہت زبردستی ریسپی اور بہت آسان سیسی کے ساتھ اللہ حافظ